بیف کا کورمہ چاہے مٹن میں بنائے یا بیف میں دونوں طرح سے ایک ہی طرح سے ریسیپی بنے گی تو ہم نے پیاس کٹنگ کر لی ہے تین بڑے سائز کی میں نے پیاس لیتی تو کے جی ہمارے پاس جو ہے گوشتے گوشت جو ہے آپ ہٹی والا مکس والا لیں گے تو اور بھی مسئلہ دار آپ کا کورمہ بنے گا اس کو میں براؤن کر لوں گی براؤن کرنے کے بعد اب ہم اس کو ہاتھ سے چورا کر لیں گے یا آپ اس کو جوزر کی جو چھوٹی والی ڈپی ہوتی ہے مسئلہ کی اس کے اندر کر لیں تو اس طرح سے جیسے ہاتھ سے چورا ہوتا ہے اسی طرح ہو جائے گا ہمیں دانے دار بنانے دیکھیں یہ اس طرح سے دانے دانے سے چھوٹی چھوٹی سی چنگس بن گئے ہیں اس کے گرم مسئلہ لیں گے چھوٹی لائچی تو لازمی لینی ہے بڑی لائچی ہے دارچینی ہے زیرہ ہے ہمارے پاس لونگ اور کالی مرچ ہڈی والا میں نے گوشٹ لیا ہے تھوڑا سا فیٹ والا ہے اس سے بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اس طرح کا آپ گوشٹ لیں کوشش کریں بلکل صاف اور روکھا گوشٹ ہوگا تو کورمے کا ذائقہ اور کھانے میں بوٹی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے چار ٹیبل سپون بھر کر میں نے ادرک لسن پیسٹ بنایا ہے بلکل فریش اور بلکل فریش فریش ٹیزر ڈالیں گے تو بلکل ہی مزیدار ایسا جیسے دیکھ کا کورمہ بنے گا اس طرح بنے گا لحسن رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے وہ فلیور وہ ذائقہ نہیں رہتا ہے تو آپ کوشش کریں فریش ڈالیں اگر پیسوا بھی ہے تو آپ تھوڑے سی جوے اس کے ثابت بھی ڈال سکتے ہیں جو مسالہ بھونتے ہوئے بلکل ہی اس میں گل جائیں گے جیسے پیسوا ہوتا ہے اس طرح ہو جائیں گے اب اس میں ہم نے جو مسالے لیے تھے ڈال دیں گے اور ذائفل جووٹی جو ہے ہم بچا لیں گے وہ بات پر ڈالیں گے بھونتے ہوئے حلدی ڈال دی ہے ہم نے ون چوتھائی ٹی سپون اس سے کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا اس کی اچھے سی بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر باقی ہم سپائسز شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے لال میچ کا پورڈر اور دھنیا کا پورڈر ون ٹیبل سپون سے بھی زیادہ بھر کر فل سائز کا میں نے بھر لیا تھا دونوں کیونکہ ہمارے پاس ٹو کے جی گوشت ہے تو اس کے حساب سے ہم سپائسز ڈالیں گے کورما بہت زیادہ مرچو والا اچھا نہیں لگتا ہے لائٹ کورما بھی ہو تو بہت ہی منسے کا لگتا ہے نمک ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال لیں کتنا گوشت کا بنا رہے ہیں نمک کو ہم اوپر نیچے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ ہو تو ہم ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کا زیادہ بھی ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑے سی پیاز اور دہی کا استعمال کر لیں ایٹی پرسنٹ گل جائے کیونکہ ابھی جائے گی اس کے اندر دہی بھی پیاز بھی تھوڑا سا جب پکے گا تو وہ مکمل طور پر ہمارا پک جائے گا ورنہ چورا ہو جائے گا گوشت کا اور چورا نہیں ہونا چاہیے بوٹی پوری ثابت ہونی چاہیے گوشت کلابہ ہونا چاہیے یہی اس کے اچھی خصوصیاتیں بنانے والے کی اب میں پیاز شامل کر رہی ہوں اس میں جیسے ہی گوشت کلنے والا ہوا ہے تو پیاز شامل کر دی ہم نے دیکھیں تین بڑے سائز کی پیاز تھی کیونکہ دو کیجی ہمارے پاس گوشتیں اس کے حساب سے آپ لے لیں اگر مسالہ زیادہ بنانا جاتے ہیں تو آپ ایک پیاز کا اور اضافہ کر سکتے ہیں ویسے زیادہ پیاز سے بھی ہماری چیز خراب ہو سکتی ہے تائفل جووٹی جو ہم نے لی تھی اس کو ہم میں پیس لوں گی دہی لے لیے ہم نے ایک پاو سے بھی زیادہ میرے پاس یہ دہی تھی وہ ڈال دی ہم نے اور اس کی اب اچھی سی بھنائے کر لیں گے تری اس میں دہی ڈلنے کے بعد ختم ہو چکے جیسے جیسے اس کی بھنائی ہوگی تری اوپر آتی جائے گی اور کلر بھی ماشاءاللہ سب بہت خوبصورت سا آ جائے گا اس وقت آپ کو کلر بھی ایسا لگ رہے ہیں بس اب تھوڑی سی دیر ہم بھنائی کریں گے اور ہمارا یہ مزیدار سا کورما تیار ہے تائفل جواتری ڈال دی ہم نے اس کی اندر برن ٹیبل اسپون بھر کر میں کیوڑے کا شامل کروں گی اس سے بلکل دیگ والا آپ کا لگے گا اور خوشبو ذائقہ جیسے کہ آپ نے اس کا ڈھکن کولا تو اسی طرح سے خوشبو آئے گی جیسے دیکھ کے کلر میں کیا آتی ہے کیوڑا ڈال دیا ہم نے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالیں گے بس ہلکا سے خوشبو آنے لگے ذائقہ فلیور وہ آ جائے جو دیگ والا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بھنتا جا رہا ہے تری اوپر آتی جا رہی ہے پانچ منٹ اس کے اندر اوڑ لگیں گے بس ہم اس کی بھنائے کر رہے ہیں اس وقت آپ کو چلاتے رہنا ہے ورنہ نیچے سے یہ لگنے کا ڈر بھی ہوگا کیونکہ اس میں جو مسالے ہیں وہ بہت تھک ہیں تھک مسالوں کے جیسے جلدی لگے گا تو آپ چمچہ اس طرح سے چلائیں یہ بوٹی بھی نہ ٹوٹے اور نیچے سے لگے بھی نہیں بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو اس وقت چلانا ہے ورنہ اگر بوٹیاں ٹوٹ گئیں تو کورمے کا ذائقہ جو ہے وہ مزے دار نہیں رہتا چھورا ہو جائے گا ماشاء اللہ سے کلر اور جو ذائقہ ہے خوشبو ہے اس قدر کچن میں پھیلی بھی ہے بہت زبردست دانے دار ہمارا یہ کورمہ تیار ہو چکتا ہے تو آپ اس پیشن میں دعوت میں لاسلی بنائیں یا ایسے عام رکی میں بھی دعوت ہو تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزے دار اور دانے دار کورمہ بنائیں آپ دیکھ کے کورمے کو بھول جائیں گے کہیں گے واقعی ہم جب بنا سکتے ہیں دیکھتا کورمہ تو پھر بہار سے کیوں گھر میں کیوں نہیں بنائیں تو ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی پہتین ریسل کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ہمارا کورمہ تیار